ایسے بہو اس سمیں ہم لوگ آشرا مری مندر میں ہیں اور آشرا مری مندر میں یہاں پر پرتی ورش ایک انسٹھان میں دوارہ ہوتا ہے کلپ آواز اور یہ کلپ آواز مکھے روپ سے تو علاباد میں ہوتا ہے اور ہر ورش ہوتا ہے وہاں ہمارے رشی مونی کندراؤں سے نکل کر کے علاباد میں آتے ہیں اور علاباد میں پورا کمب جیسا ماحول ہوتا ہے پرتی ورش وہاں پر آ کر کے سادنہ کرتے ہیں مہاک کے مہینے میں وہاں چالیس دن تک چلیا بھی ہوتا ہے مہاک کا مہینہ بھی ہوتا ہے تو وہاں پر ہونے والی سادنہ کا نام جو پرتی ورش وہاں پر ہوتی ہے اس کو کلپ آواز بولتے ہیں تو میں نے آج سے ستران سال پہلے ایک مند بنایا تھا کہ کلپ آواز پریبینی کا سنگم ہے گنگا یمنا سرسوتی کا اور وہاں ہمارے رشی مونی پہنچ کر کے ایک آمت آواز کرتے ہیں پربو کا بھجن کرتے ہیں سادنہ کرتے ہیں اور کیوں نہ میں اس کو پٹوہدی میں شروع کروں پٹوہدی میرے گروجنوں کی تفستہلی ہے میرے آرادھ میرے پوجہ میرے پرم گردیو مہا منہ یک پرورتک شریف سوامی عمر دیو جی مہاراج میرے آرادھ میرے پوجہ میرے شریف گردیو پوجہ چرن شریف سوامی کرشن دیو جی مہاراج ان کی کب سادنہ کی پویتر پومی ہماری پٹوہدی ہے یہاں انہوں نے جیون کے انیک ورش ویتیت کی یعنی آج سے 73-74 سال پہلے اس کی اسٹھاپنا کرنے والے وہ مہاپورش پھر ان کے جیون کے کئی ورش یہاں پر ویتیت ہوئے کرم چھتر کو اپناتے ہوئے اس کو بھی اپنایا اور پرماتما کا بھجن سمن سادنہ میں جیون ویتیت ہوا تو یہ تفستہلی ہے ان مہاپورشوں کی تو میں نے سنکلپ لیا کہ میں کلپ واس میرے لئے یہی تریوینی ہے یہاں پر کروں وہاں گنگا یمنا سرسوٹی کا سنگم ہے یہاں بھکتی جان ویراج جو میرے گرجنوں نے جیون میں اپنایا تھا اس کا سنگم ہے تو ایسے پویتر دھام پٹوہدی کہ اس پویتر اسٹھان پر سترہ سال پہلے من بنایا تھا اور سولہ سال پہلے اس کو میں نے کرنا شروع کیا دوہزار پانچ میں پندرہ پہلے پورے ہو چکے ہیں کلپ واس اب یہ سولوہ آج پرارم ہوگا اس میں اس کلپ واس میں پوری طرح سے یہ ساندھنا کو سمتت رہتا ہے اس میں پربو کا بھجن شمن جیسے اب تین بجے پراتے کال سے میری دنچریہ شروع ہوتی ہے آج بھی میں تین بجے اٹھاؤں تین بجے دنچریہ شروع ہوتی ہے اس کے بعد اس نان آدھی کرنے کے بعد تھی ساڑھے چار بجے کیونکہ آج مندر درشن مجھے وہاں کرنا تھا تو میں پہنے پانچ بجے گفہ میں پرویش کیا انیتہ بروزانہ ساڑھے چار بجے ساری کریائیں پرارم بک پوری کرنے کے بعد میں گفہ میں پرویش کر جاتا ہوں جہاں بیٹھے ہیں یہ کٹیا پریسر ہے یہاں گفہ بنی ہوئی ہے گفہ میں پرویش کر جاتا ہوں اور وہاں پھر چنتن بجن شمرن نام جب وغیرہ ہوتا ہے تو وہ سارا جو ہے آٹھ بجے تک کر کے اور آٹھ بجے اس سمیں اب جب ہم بیٹھے ہیں گفہ نیچے ہے اوڈر یہاں بیٹھے ہیں یہ یگشالہ ہے تو یہاں پر آٹھ سے لے کر کے دس بجے تک دیو پوجن ہوتا ہے ہم نے یگی ہوتا ہے آج اگنی پرجلیت ہوئی ہے چودہ جنوری ہے پرتیورش چودہ جنوری کے دن اگنی پرجلیت کرتے ہیں جو آپ کے پیچھے کنڈ میں اگنی پرجلیت ہے اور یہ پھر تیرہ فروری کو شانت کی جائے گی اب دوبارہ سے نہ تو اگنی جلانی ہے اس میں دوبارہ تلی نہیں لگائی جائے گی اب یہ ایک دھونہ ہو گیا ایک مہینے کا ایک مہینے تک کنٹینو چوبیس گھنٹے یہ اگنی جلے گی اور پھر اس میں دو گھنٹے پراتے کل روزانہ آٹھ سے دس بجے تک ہم نے یگی وغیرہ ہوگا یہ پوجن ہوگا اور اس کے بعد آرتی بندن کرنے کے بعد پرساد بطریس ہوتا ہے سو ڈیڑھ سو دو سو ہمارے یہاں کے بھکت لوگ ڈیلی اس میں سمنت ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ ایک طرح سے نجی سادنا ہے سوامی درم دیو کیول اکیلا ہوتا ہے گفہ میں بھی امن بھی کرتا ہوں تو میں دیو پوجن کرتا ہوں ہمارے آچاری لوگ منتر پڑھ کر کے وہ دیو پوجن وغیرہ کرواتے ہیں گفہ میں کیول اکیلا ہوتا ہوں جب وہاں پر نام جب ہوتا ہے کچھ بھاگوت کا پاتھ ہے اس کو کرنا ہے ردراشتہ بھیائی ہے اس کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ شریرام چرت مانس کا جیسے اب ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں تو دس سے ساڑھے گیارہ میں آئے گئے لوگوں سے ملتا ہوں جیسے آپ سے مل رہا ہوں اس سمیں اور اس کے بعد ساڑھے گیارہ پھر میں گفہ میں چلا جاتا ہوں ساڑھے گیارہ سے ایک بہت تک اس کو یا تو اکھنڈ پارٹ کرتے ہیں یا سائج پارٹ کرتے ہیں اکھنڈ پارٹ چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے سائج پارٹ تین دن کا ہوتا ہے اور نوہا پرائن بھی ہوتا ہے نو دن کا جیسے ہمارے پوجہ مراری باپو یا مانس کی کتھا کرنے والے دن نو دن کتھا کرتے ہیں یا پھر اس کا ماس پرائن ہوتا ہے پورے ایک مہینے تک تو میرا یہ ماس پرائن ہوتا ہے دس سے ساڑھے گیارہ بجے تک یہاں بیٹھنے کے بعد ساڑھے گیارہ بجے گفہ میں جا کر کے مانس کا پارٹ کروں گا اور اس کے بعد شام کو چار بجے سے چھ بجے تک میں لوگوں سے ملتا ہوں یعنی ساڑھے گیارہ بجے گفہ میں انٹر کرنے کے بعد پھر میں چار بجے باہر آ کر کے لوگوں سے ملتا ہوں اس دوران یعنی درگا سب ستی ہے اس کا پارٹ ہے باغوت کا پارٹ ہے مانس کا پاٹ ہے یہ سب میرے پاٹ ہمدر چلتے ہیں تو ان سے فری ہو کر کے پھر چار سے چھے میں لوگوں سے آکے ملتا ہوں دو ٹائم میرے لوگوں سے ملنے کے رہتے ہیں سویرے دس سے ساڑھے گیارہ شام کو چار سے چھے کوئی بھی آدم تو کاتے ہیں پھر جار بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں ملتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر شام کو میں آرتی بن جن دن میں جو میں نے پوجن کیا شام کو پھر ان کا آرتی بغیرہ وہ بھی میں گفہ میں کرتا ہوں وہ کر کے اس سے فری ہو کر کے پھر میں ساڑھے سات بجے پھر گفہ سے باہر آتا ہوں یہ سامنے جو بڑے والا پریسر ہمارا چھپر کا دکھائی دے رہا ہے پر انکوٹی میں تو یہاں پر ساڑھے سات سے ساڑھے نو وہ کرتن ہوتا ہے اس میں سبھی لوگ آتے ہیں لگ بگ یہ مان کے چلو کہ پٹودی کے خاص طور پر باقی اور بھی بہار سے یدہ کدہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تو اس میں پانچ سو سات سو آٹھ سو ہزار بارہ سو تک لوگ ہو جاتے ہیں پورا مہینہ ابھی شروع میں تھوڑا کم ہوں گے پھر بڑھ جاتے ہیں یعنی وہاں سے لے کر کے یگشالہ کے آخری چھوڑ تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آخری دنوں میں تو ایک مہینہ لگاتار نیرنتر اس میں دو گھنٹے کرتن چلے گا تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے بچے ہیں مہیلائیں ہیں بردھیں ہیں گرستی ہیں وان پرستی ہیں جو بھی ہیں جس کو جیسا آتا ہے پربو کا بجن سناو پربو کے گیت گاؤ کلاکار بھی کئی بار آ جاتے ہیں تو لاسٹ میں اس میں دس پندرہ منٹ بیس منٹ کبھی کبھی آدھا گھنٹہ وہ میرا پروچن ہو جاتا ہے تو یہ دینک دن چریہ جو ہے اپنی اس کلپ واس کی یہ رہتی ہے تو اس میں میں ایک چیز بس آخر میں کہہ دوں یہ کلپ واس ہوتا ہے اب یہ سولوہ پرانم ہو چکا ہے آج چودہ جنوری ہے دو ہزار بیس کی اور یہ تیرہ فروری کو بھی شرام لے لے گا تو اس کو جو میں کرتا ہوں یہ وشو کلیان کے لیے جن کلیان کے لیے اس میں سوامی درندیو کا کوئی سوارت نہیں ہے نہیں تو کئی بار سادنا ہوتی ہے پوجہ پاٹھ ہوتے ہیں آمن یگے ہوتے ہیں آنستان ہوتے ہیں اس میں کہیں 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 منوبھاو رہتا ہے چلو گرستیوں کی تو کہیں کہیں اچھا آکانکشا پیکشا رہتی ہے اس کو کرنے کے لیے سادو سنت بھی اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو شاید اس میں یہ رہتا ہے کہ چلو اس پوجہ پاٹھ کا کوئی فل ملے گا یعنی اور کچھ نہیں چلو ہم لوگ لوکک سوڑائیں نہیں چاہتے سکھ نہیں چاہتے سورگ نہیں چاہتے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ مکتی تو ضرور چاہتے ہوں گے لیکن وہ میں کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ کے مادیان سے کہ میرے پیارے سوامی درم دیو جو یہ پاٹھ انستان کرتا ہے یہ کلکواس کرتا ہے نہ تو اس میں لوگک سوڑائوں کی اپیشاہ کانچا لیش ماتر بھی نہیں ہے اس کے بعد سورگ کی کامنا بھی نہیں ہے اور اگر انت میں کہہ دی تو مکتی کچھا بھی نہیں ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ ملے ایسا بلکل نہیں ہے پوری طرح سے نشکام پوری طرح سے سو پرسنٹ نشکام میرا یہ کلکواس ہوتا ہے صرف ایک منو بھاو رہتا ہے کہ اس کا جو پھل میں جانتا ہوں مانتا ہوں کہ پرماتما کے بھجن کا سمن کا پوجا کا درشن کا آرکتی کا وندن کا کوئی جو پھل ضرور ہوتا ہے میں مانتا ہوں تو اس کا ہے میرے پرماتما ہے یجی فکوان اگر کوئی پھل ہوتا ہے اور وہ ملتا ہے تو یہ پھل دکھیوں کو ملے یہ پھل بھکتوں کو ملے یہ پھل راست کو ملے یہ پھل راست کے سیوکوں کو ملے تو یہ میرا یہ اس کا پھل وشو کلیاں کے لیے جن کلیاں کے لیے پرانی ماتر کے بھلے کے لیے سمرپت ہوتا ہے مجھے اپنے لیے اس میں کچھ نہیں چاہیے میں بڑا سپسٹ کہا کرتا ہوں کہ ناکھن جتنا بھی پھل مجھے میرے جیون کے لیے نہیں چاہیے تو ایسا ایک من میں آیا تھا اور پرماتما کے کرتا سے کرتے کرتے پندرہ ورش بیتو تھی جوکے ہیں یہ سولما ہے اور اس سنکلپوں میں اس کلپباس میں میں نے یہ بھی شامل کر لیا کہ ایک مہینہ پورا گھنٹے کا سویرے ہوتا ہے دس سے سارے گیارہ شام کو چار سے چھے میں گیر سے باہر بھی جا سکتا ہوں وہاں بھی کسی سے مل سکتا ہوں میں نے اپنے نستان میں شامل کر دیا کہ آشنم پریسر کی جو چار دیواری ہے اس سے باہر پیار نہیں رکھوں گا یعنی پورے کے پورے تیس دن میں اس پریسر کے اندر رہتا ہوں آشنم پریسر میں اگر کوئی کاری ایسا ہے تو اس دو گھنٹے کے اندر یا ڈیڑھ گھنٹے کے اندر وہاں میں جا سکتا ہوں ویسے وہاں بھی موقعیسہ ملتا نہیں ہے اس تیس دن میں ایک دو بار ایسا ہو جاتا ہے نہیں تو میں زیادہ تر اس کوٹیا پریسر میں رہتا ہوں یہ جو دو اکڑ کا ٹکڑا ریزرگ کیا ہوا ہے میں نے ساتھنا کے لیے اسی میں رہتا ہوں تو میرے پیارے میرا تیس دن کا یہ انستان پرتیورش یہاں پر ہوتا ہے یہ سولوہ اسے میں پرارم بھوا ہے روگ ہونے چاہیے سروے پھڑرانی پشنٹو ہمارے ایک کا کلیان دیکھیں ماں کسچت دکھ بھاگ بھویت کہیں کسی پرکار کا دکھ کلیش نہ ہو یہ ہمارے نشیوں کی منیوں کی سنتوں کی گرمتوں کی ایک پکار اور آواز رہی ہے اور اسی بھاہنا کو پرتکش جلسارت کرتے ہوئے سوامی دھرم دے بھی ایک کلپ واس کرتا ہے اور یہ پرارم ہو چکا ہے پرماتمہ کرپا کریں سب کا جیون منگل میں سکھ میں ہو ان امیدوں کے ساتھ یہ انستان پورا ہو اور میں سب کے سکھ سمردی کی کامنا کروں گا ربکرپا بنائے رکھیں آپ کا بھی اور ہمارے سدرشن چینل والے کیونکہ میرے بہت پریئے ہیں سوریش جی آپ ان کا میں نے جب دیکھا دیکھا ہوا کہ سدرشن ٹی وی یا سدرشن چینل ہے وہ تو سوریش جی ویسے میرے بہت پریئے ہیں ان کا سدرشن چینل اور دوسرا یہ جو کیا ہے یہ ہاں سمیں بھارت سمیں بھارت یہ دونوں ہمارے چینل ان کے مادین سے اگر میری آواز کہیں جاتی ہے میں چینل والوں کے لیے ان کے مالکوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی اپنی منگل کامنا سمردی کرتا ہوں بھگوان کرپا کریں ہماری آواز جن جن تک پہنچے اور سب کا بھلا ہو سب کا کلیان ہو انہی کامناہوں کے ساتھ سب کو میں اپنے سادہ بات دیتا ہوں اپنی منگل کامنا سمردی کرتا ہوں دونے بھگوان کرپا کریں